اسلام علیکم ناظرین نیوز یوز کے ساتھ مرزا رمضان بیگ حاضریں خدمت ہے آج ہم بات کریں گے لاہور شہر میں جو سینکروں درخواستیں پینڈنگ ہیں ان پر کارروائیاں کیوں نہیں ہو رہی جبکہ سی سی پر لاہور غلام محمود ڈوگر ڈی ای جی اپریشن غلام محمود ڈوگر کے واضح طور پر ایس ایچوں کو احکامات جاری کیے ہیں کہ ان پر فوری طور پر کارروائیاں کی جائیں مگر حقیقت اس کے برعکس دکھائی دے رہی ہے لاہور شہر کے چوراسی تھانوں میں رزانہ کی بنیاد پر سی سی پی الہور غلام محمود ڈوگر اور ڈی ای جی اپریشن ساجد کیانی وزرٹ بھی کر رہے ہیں اور بقاعدہ طور پر جو فرانٹ ڈیسک ہے وہاں پر دی جانے والی درخواستوں کو چک بھی کیا جا رہا ہے اور جو فوری طور پر ان کارروائیاں نہیں کروا رہے ہیں انہیں ایس ایچوں کو شوکاز نوٹس بھی دیے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائیاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ایس ایچوں کا قبلہ درست ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ساجد کیانی اور سی سی پی لاہور روزانہ کی بنیاد پر جو وزرٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایس ایچوں کو معلوم ہے کہ روزانہ وزرٹ ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دی جانے والی درخواستوں پر کارروائی کیوں نہیں کر رہے یہ سی سی پی لاہور کے لیے ایک سوالی ہے نشان سے کم نہیں لاہور کے بیشتر تھانے ہیں جہاں پر آج بھی سینکروں درخواستے التوا کا شکار ہیں کوئی بھی شہری حصول انصاف کے لیے جب تھانے میں درخواست لے کے جاتا ہے تو اس کے جو درخواست پر کارروائی بنتی ہے وہ نہیں کی جا رہی ہے وہ شہری زلیل و خوار ہوتا ہے تھانے کے چکل لگواتا ہے کڑی دوب گڑمی میں تھانے کے باہر کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو تھانے کے اندر جو ایسیچوز بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی تفتیشی افسرانتی فضل تسلیہیں دینے کے بعد انہیں تھانوں سے باہر نکال دیتے ہیں اگر ہم بات کریں لاہور کے مختلف تھانوں میں جہاں پر سینکروں درخواستے دی گئے ہیں مگر ان پر کارروائی نہیں ہو سکی اسی طرح میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں مناوہ کا علاقہ جہاں چھے روز پہلے ایک شہری نے اپنے گھر میں ہونے والی واردات کے متعلق درخواست دی کہ تین ڈاکو اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اہل خانہ کو گن پوائنٹ پر یرگ مال بنا کر ایک لاکھ روپے کی نگدی اور دیگر سمان لوٹ لیا جب تھانے میں درخواست دی جاتی ہے تو تفتیشی افسر کہتا ہے کہ یہ واردات جھوٹی ہے کوئی کارروائی نہیں بنتی اور طفل تسلیہ دینے کے بعد اس کو تھانے سے نکال دیا جاتا ہے یہ آئی جی پنجاب انہام گھنی کا دعوی ہے کہ فریر جیسٹیشن میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کہاں یہ فریر جیسٹیشن آج میں مقدمہ درج کروانے کے لیے آپ کو سفارشے دوننی پڑتی ہے یہاں پھر رشوت دینا پڑتی ہے دوسرا اسی طرح ایک اور واقعہ ہے سندر کے علاقہ میں ایک رزیہ بی بی تقریباً پچاس سال اسی ہے جب وہ اپنی بیٹی کو جب لینے گئی تو اس سوالیوں نے اسے کافی تشدد کا نشانہ بنایا اس کی انگلیاں توڑ دیں اس کے کپڑے پھار دیئے لیکن پندرہ دن گزرنے کے باوجود میڈیکل آنے کے باوجود ابھی تک پرچہ درجی ہی نہیں کیا جا رہا اے ایس ای وہ کہتا ہے کہ بیس ہزار پیہ دو گے تو پھر آپ کا مقدمہ درجہ جائے گا یہ رزیہ بی بی نے الزام لگایا کہ آج پندرہ دن ہو گئے ہیں مجھے تھانہ سندر میں ظلیل و خوار ہوتے ہوئے لیکن مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا اسی طرح بے شمار اور تھانے بھی موجود ہیں جہاں پر آج بھی کارروائیاں نہیں کی جا رہی چند میں تھانے آپ کو بتاتا ہوں جہاں پر کارروائیاں آج بھی نہیں کی جاتی جن میں جوہر ٹون ہے گلشن راوی ہے گلشن اقبال ہے اسی طرح گرین ٹون ہے اسی طرح جو تھانہ بڑکی ہے وہاں پر بھی باٹی گیڑ میں دیگر تھانے جہاں پر آج بھی کارروائیاں نہیں ہوتی تو سی سی پر لاہور کو چاہیے کہ ایسے جو ایسے چوز یا ایسے جو تفتیشی اثران ہیں جو شہریوں کی درخواستوں پر کارروائیاں نہیں کرتے ان کی ایک لسٹ بنائیں اور ان کے خالاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی شہری ظلیل و خواد نہ ہو سکے ایک میں جو بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ سی سی پر لاہور غلام محمود ڈوگر روزانہ نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے اسی طرح ساجد کیانی ڈی اے جی اپریشن وہ بھی مختلف تھانوں میں جہاں جہاں پر ان کو غلطیاں نظر آتی ہیں وہاں تھانوں کو ویزٹ کرتے ہیں اور بقاعدہ ایسے چوٹ ڈپٹی کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فوری طور پر جو سائل آتے ہیں ان کو انصاف فرہم کیا جائے اور وزیراللہ پنجاب کا بھی نعرہ ہے کہ سائلین کو ان کی دہلیز پر انصاف مہیا کیا جائے گا لیکن جو نچلا عملہ ہے وہ شہریوں کو انصاف دینے میں بلکل ناکام دکھائی دے رہا ہے آئی جی پنجاب سی سی پر ہور ڈی اے جی اپریشن کو چاہیے کہ ایسے پولیس افسران جو شہریوں کو انصاف نہیں دے رہے ان کے خلاف محکمانہ کارروائیوں کی جائیں اور ان کو شوکز نوٹس دیا جائے تاکہ جو آنے والے شہری ہیں وہ رول نہ سکے جو غریب ہے آج بھی انصاف لینے کے لیے درب درب کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور امیر آج بھی اندر تھانوں میں کرسیوں پر بیٹھ کے چائے پی رہا ہوتا ہے تو یہ کہاں کا کلچر ہے حقیقت اگر دیکھے جائے تو میرٹ ہونا چاہیے جو شہری آتا ہے اپنے حصول انصاف کے لیے اس کے ساتھ جو پولیس افسران ہے وہ انصاف کرے محکمہ کا مرال بلند ہوگا محکمہ کو دعائیں ملے گی بجائے کے جس طرح محکمہ پولیس کو بدنام کیا گیا ہوا ہے اگر ہم آج بھی قبلہ پران درست کر لیں تو لاہور پولیس نہیں بلکہ پنجاب پولیس کا آج بھی مرال بلند ہوگا یہ آلہ افسران کو چاہیے کہ ہر دازدن بار یا مہینے بعد ایک میٹنگ رنکھے اور ان میں پولیس افسران کو مدعو کیا جائے انہوں نے بتائیں کہ لاہور شہر میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ان بدماشوں ان نوصر بازوں کے خلاف سخت کاررویہ عمل میں لائے جائیں اور جو لوگ جوٹھی درخواستیں دیتے ہیں جوٹھی کاررویہ کرواتے ہیں ان کے خلاف بھی سختی سے پیش آیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جوٹھی درخواستیں دینے والے جو مافیا ہے ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ سارا کریڈر سی سی پہ لاہور غلا محمود ڈوگر اور ڈی آجی اپریشن ساجد کیانی کو جاتا ہے جنہوں نے بدماشوں کے خلاف قبضہ مافیا کے خلاف نوصر بازوں کے خلاف بڑا سٹینڈ لے رکھا ہے اور ان کو کیفرے کردار تک پنچانے کے لیے وہ افسران سے میٹنگ بھی کر رہے ہیں اور ان کو سزائیں دلوانے کے لیے بے بقاعدہ طور پر روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز ہوتی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو تھانوں میں بھی شہری آتے ہیں سائلین آتے ہیں ان کو بھی فوری انصاح ملنا چاہیے ان کے ساتھ بھی میرٹ ہونا چاہیے تاکہ ان کا بھی پولیس پر اعتماد بہا لو نہ کہ ان کا اس پولیس سے اعتبار اٹھ جائے ان کا بھی مرال جو پولیس کا بلند ہو گا تو تب ہی لاہور کے شہری بھی سکھ کا سانس لیں گے اور پنجاب پولیس کا پھر نعرہ بنے گا پنجاب پولیس زندہ بات تو میں سی سی پہ لاہور سے درخواست کرتا ہوں کہ جہاں جہاں افسران بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو انصاف نہیں دیتے ان کے خلاف کارروائی کی جائے ان کو شوکہ ذر نوٹس کیا جائیں اور درزانہ کی بنیاز پر ان کو چیک بھی کیا جائے کہ کون کون سی درخواست ڈکیٹی کی چوڑی کی لڑائی جگرے کی چیک ڈسونرز کی چار سو بیس تھارٹ کرتے جتنی بھی درخواستیں ان کو چیک کیا جائے کہ آیا کہ ان پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں پھر سی سی پہ لاہور کا اندازہ ہوگا کہ کتنے فیصد درخواستوں پر کارروائی ہو رہی اور کتنے فیصد نہیں ہو رہی تا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آئے اور ایسی افسران بھی اس میں پکڑے جائیں گے جو ملزمان کی سفارشیں کرتے ہیں اور مظلوم کو تھانوں میں دھکے دیتے ہیں وہ بھی بے نکاب ہوں گے پولیس افسران اور ایسا کرنے سے لاہور پولیس کا بھی مرال بلند ہوگا اور سربرا لاہور پولیس کو بھی لوگ کہیں گے کہ جب بھی تھانے میں جاتے ہیں تو انصاف ملتا ہے ان کو کرسی ملتی ہے ان کو پانی ملتا ہے تو یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ سی سی پہ لاہور نے سٹیپ تو لیا ہے لیکن تھانوں میں حصول انصاف کے لیے آنے والے شہریوں کے لیے میں پیغام دیتا ہوں کہ جب وہ تھانے میں جائیں اگر انصاف نہیں ملتا تو وہ سی سی پہ لاہور کے دفترائیں اور وہاں سے ان کو انصاف ملے گا کیونکہ سی سی پہ لاہور فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے متلکہ افسران کے خلاف انکوائری کا حکم دیتے ہیں بلکہ اس کو محتل بھی کرتے ہیں تو آئی جی پنجاب سی سی پہ لاہور ڈی ای جی اپریشن کو چاہیے کہ لاہور شہر نہیں بلکہ پنجاب بھر کے جو تھانے ہیں وہاں پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے جو سائلین آتے ہیں جن کی زمینوں پر قبضی ہو جاتے ہیں جن کو گولیاں لگی ہوتی ہیں یا لڑائی جگرے کا معاملہ ہے یا زمین کا مسئلہ ہے کوئی بھی ایسا ہے تو فوری طور پر ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے تب بھی پنجاب پولیس کا مرال برند ہوگا آج کا یہ ہمارا میسے یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا نیکس میری ویڈیو دیکھیں لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں تب تک کے لیے اپنے میز بان مرزا رمضان بے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ